السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قابل احترام صدر جلسہ اور معزز سامعی خاکسار کی تقریر کا عنوان ہے سیرت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئیلی زندگی کی روشنی میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اے میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً تو عظیم الشان اخلاق فاضلہ کا پیکر ہے یہ عالم الغیب والشہادہ غیب اور حاضر کا علم رکھنے والے خدا کی گواہی ہیں آئیے اب سچے خدا کی سچی گواہی کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سفر میں سچے واقعات کی آئینے میں دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق فاضلہ کی تفصیل دریافت کی گئی تو بے ساختہ آپ نے سائل کو جواب دیا کہ آپ کے اخلاق فاضلہ کی تفصیل معلوم کرنی ہے تو قرآن کریم کو پڑھ لو جو جو اخلاق کریم آنا قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انہی اخلاق کی عملی تصویر ہیں تو جس طرح قرآن کریم ایک کھلیوی روشن اور بین کتاب ہمارے ہاتھوں میں ہے اسی طرح ہمارے پیغمبر حضرت اقدس محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ایک کھلیوی کتاب کی طرح ہمارے سامنے نہ آپ کی خلوت پوشیدہ ہے نہ آپ کی جلوت پوشیدہ ہے کیونکہ گھر میں بھی آپ کی ہر حرکت و سکون اور ہر ہر عدائے دل ربا کی پیروی کی کوشش کی جاتی اور باہر بھی یہی جستدور لگی رہتی گھر میں اہل و آیال اور خدام و اطفال آپ کے موں کو تک رہے ہیں تو دروازے سے باہر قدم رکھتے ہی اصحاب السوفہ اور دوست احباب سب کی نظریں آپ کی طرف لگی رہتی تھی یہاں رکھ کر ذرا سوچئے کہ جس کی زندگی کے شب و روز تنہائی اور انجمن اس طرح کے مسلسل اور پہہم تاقب سے دوچار ہوں وہ یقیناً اپنی ذات میں بہت تنگی محسوس کرے گا ان حالات میں اور کوئی ہوتا تو اس دنیا سے بھاگ کر کہیں دور گوشہ گمنامی میں جا بیٹھنے میں اپنی آفیت سمجھے گا لیکن لاکھوں درود و سلام ہوں ہمارے آقا و متاحضرت اقدس محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی زندگی کا لمح لمحا تاقب کی نظر ہونے کے باوجود پورے وقار کے ساتھ اور کمال اعتماد کے ساتھ زندگی کے ہر موڑ پر ہر طبقے کی رہنمائی کے لیے کمر بستہ نظر آتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سامین اکرام یوں تو آپ کی پاکیزہ سیرت اور اخلاق فاجلہ کے اپنے اور بیگانے گھر والے اور ہمسائے محلدار اور شہر والے سب ہی مقرر اور محترف نظر آتے ہیں حتیٰ کہ آپ کے دشمنوں نے بھی برمنائی سمجھ کی گواہی دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی ذات کی تقزیب نہیں کرتے کیونکہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں پایا ہم آپ کو برا نہیں کہتے کیونکہ آپ کی ذات میں کوئی برائی ہم نے نہیں دیکھی لیکن جو پیغام آپ لے کر آئے ہیں وہ ہماری سمجھ سے بالا ہے ہم صرف اس پیغام کی تردید اور تقزیب کرتے ہیں اگر آپ اس پیغام کی تبلیغ کو بنگ کر دیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کرنے کو تیار ہیں اگر آپ دولت کی خواہش کریں تو مکہ کا امیر ترین شخص آپ کو بنا دیں اگر خوبصورت عورت چاہتے ہیں تو حسین ترین عورت آپ کی خدمتیں پیش کر دیں لیکن ہمارے آقا و مطا حضرت اقدس محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس ابدی پیغام حیات کے امین اور پیغمبر بنائے گئے تھے آپ نے فرمایا کیسی ناسمجی کی باتیں کرتے ہو بخدا اگر تم ایک ہاتھ پر صورت اور دوسرے ہاتھ میں چاند بھی لاکر رکھ دو تب بھی میں اپنے رب کے پیغام کی تبلیغ سے باز نہیں رہ سکتا ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ کا ہر طبقہ محترم تھا آج کی اس مجلس میں خاک سار آپ کی آئیلی زندگی کی روشنی میں آپ کی سیرت طیبہ کے چند واقعات پیش کرنے جا رہا ہے اور وقت کی ریایت کے پیش نظر صرف آپ کی ازواج متحرات کے ذکر خیر پر اکتفا کروں گا اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو کسی بھی شخص کے اخلاق و عادات اور گفتار و کردار کے متعلق معلوم کرنا ہو تو اس کے اہل و عیال سے بڑھ کر اور کوئی علم نہیں دے سکتا اور عیال میں بھی سب سے بڑھ کر اس کی بیوی کی گواہی ہوتی ہے جس کو اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے تو دوسرے پلڑے میں باقی سب دنیا کی گواہی رکھی جا سکتی ہے کیونکہ بلوموم ایک انسان کی زندگی کا نفع سے زائد بلکہ تین چوتھا حصہ اپنی بیوی کے ساتھ گزرتا ہے گھر سے باہر تو انسان وقتی طور پر خود کو بااخلاق اور نیک ظاہر کر سکتا ہے لیکن گھرے لوز زندگی میں یہ تصنع اور بناوٹ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتے اور اس کی بیوی جو اس کی اندرونی زندگی کی رازدہ ہوتی ہے اس سے اس کے اخلاق نیک ہو یا برے پوشیدہ نہیں رہ سکتے اس لحاظ سے ہمارے متحر و مقدس آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں دو نہیں نو بیویوں کی گوائی ہیں دنیا کو بتا رہی ہیں کہ ایسا نیک اور پاک فطرت ایسا حمدرد و غم گسار ایسا رحمد اللہ اور کریم النفس اور ایسا عادلہ اور محسن تھا وہ ہمارا پیارا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں اس کی نظیر نہیں مل سکتے آئیے اب آپ کی پاکستہ آئیلی زندگی پر ایک تائرانہ نظر ڈالتے ہیں ملک عرب کے گرم آب و ہوا کے علاقے میں بیل عموم لڑکیاں دس گیارہ سال کے نوجوان کی عمر میں اور لڑکے بھی بیل عموم چودہ پندرہ سال کی عمر میں بلوغت کی حد میں داخل ہو جاتے تھے اور پندرہ بیس سال کے نوجوان لڑکے تو جوانی کی جولانیوں میں مصروف ہو جاتے تھے لیکن اس آزاد اور بے قوم بے قائد اور بے لگام معاشرے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پچیس سال کی عمر تک حضی شدہ مجردانہ لیکن نہایت پاکستہ زندگی گزار رہے تھے کہ ایک خاتون آپ کے خدمت میں حاضر ہو کر کہتی ہیں جتنی عمر آپ کی ہے اس عمر میں تو کئی لوگ بچوں کے باپ بن جاتے ہیں مگر آپ ابھی تک تجربت کی زندگی گزار رہے ہیں آپ نے جواب دیا میں غریب آدمی ہوں اس حالت میں کون مجھے اپنی بیٹی دے گا اس خاتون نے کہا اگر کوئی امیر اور نیک خاتون خود آپ سے شادی کرنے کی خواہش مند ہو تو پھر آپ کا کیا جواب ہے آپ نے تاجب سے استفسار فرمایا کہ ایسی کون عورت ہے جو آس خود مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے اس خاتون نے جواب دیا کہ میری مالکہ خدیجہ آپ سے نکاح کی خواہش مند ہیں اور انہوں نے ہی مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے بشرتے کے آپ بھی رضا مند حضرت خدیجہ وہی نیک بخت خاتون تھی جو ایک اے بعد دیگر دو خامندوں کی وفات کے بعد چالیس سال کی عمر میں بے ہوگی کی زندگی گزار رہی تھی لیکن ان کے اخلاق فاضلہ اور بے دا کردار اور ایک تجربہ کار تجارت پیشہ مالدار خاتون ہونے کے باعث مکہ کے بڑے بڑے موزد سردار ان سے نکاح کی درخواست کر چکے تھے مگر انہوں نے سب کو انکار کر دیا تھا لیکن اس پچیس سالہ نوجوان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت و نجابت اور امانت و دیانت اور اخلاق حسنہ کا شہرہ سن کر اور بالخصوص اپنے غلام محسرہ سے جو اپنی مالکہ خدیجہ کا سامانہ تجارت لے کر آپ کے ساتھ سفر پر جا چکا تھا اس کی زبانی آپ کی تعریف سن کر خود آپ سے نکاح کی درخواست کی کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے مشورے سے پانس سو درہم پر یہ نکاح ہو گیا سامین اکرام حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئلی زندگی کی اس طرح شروع ہوا تھا اگر کوئی سوچے کہ بڑی عمر کی خاتون سے محض اس کے مالدار ہونے کے سبب یہ رشتہ کر لیا تھا تو بات کی ازواجی زندگی اس کو یک سر غلط قرار دے رہی چنانچہ حضرت خدیجہ نے جب اپنے پاکیزہ فضرت اور قناعت پسند اور دنیا سے بے رغبت اور پسماندہ طبقے کے بے حد ہمدرت خاون کی عالی صفات کا جلوہ دکھا تو ان کے دل سے بھی مال کی محبت سرد ہوئی اور اپنا تمام مال و ازباغ اپنے سرتاج کے قدموں میں اردیا کہ یہ آپ کے حوالے جس طرح چاہے آپ خرچ کریں اگر ہمارے آقا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال و دولت کے لالت میں حضرت خدیجہ سے شادی کی ہوتی یا عائش و عشرت کے دلدادہ ہوتے تو اس مال کو دنیا کے رنگلے بادشاہوں کی طرح خرچ کرتے لیکن ہوا یہ کہ سب سے پہلے سب غلاموں کو آزاد کر دیا اور نقد مال یتیموں بیواؤں اور غریب ناداروں کی امداد اور مہمانوں کی زیافت اور قرضداروں اور حجت مندوں کی حجت روائی میں خرچ کر دیا اپنے مال کو اس طرح بے درے خرچ ہوتا دیکھ کر حضرت خدیجہ کے ماتے پر بل تک نہ آئے بلکہ بہت خوشیہ اور راحت محسوس کرتی اور سو جان سے آپ پر فدا ہونے کے لئے تیار ہے دوسری طرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا تعالی سے لگن اور جوش عبادت کو دیکھ کر ذرا ملال نہ کرتی بلکہ دلی بشاشت سے توشہ تیار کر کے دیتی جس کو لے کر آپ غارِ حرامِ عبادت کے لئے نکل جاتے اور تین تین چار چار دن مسلسل عبادت میں لگے رہتے یہ سلسلہ جاری تھا کہ ایک دن حضرت جبرائیل نمودار ہوئے اور خدا رب العزت کا پیغام سنانے کے لئے آپ کو اپنے سینے سے لگا کر بھیجا اور روح القدس سے معمور کر کے وحیِ الہی اقراب اس میں رب العزت خلق پڑھائی اس غیر معمولی واقعہ اور پیغام عربانی سے آپ بہت گھبرا گئے کہ عظیم الشان فریدہ کیوں کر اور کس طرح ادا کر سکوں گا اسی گھبراٹ میں گھر آ کر حضرت خدیجہ سے سارا واقعہ کہہ سنایا آپ کی ہمراض اور غمگسار بیوی حضرت خدیجہ جو پندرہ سال سے حق کے رفاقت ادا کرتے ہوئے آپ کے اصافے کریمانا اور عملی کردار کا مشاہدہ کرتی چلی آ رہی تھی اس کے مدنظر آپ کو تسلی دیتے ہوئے برجستہ عرض کیا میرے آقا آپ کیوں گھبراتے ہیں خدا کی قسم اللہ آپ کو ہرگز آیا نہیں کرے گا اور اس فریدے کی آدائیگی میں ناکام نہیں رکھے گا کیونکہ آپ صلح رحمی کرتے ہیں کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور مادوم و مفخود اخلاق فاضلہ کو زندہ کر رہے ہیں اور مہمانوں کی مہمان وازی کرتے ہیں اور مظلموں کی فریاد رسی کرتے ہیں سامین اکرام خضرت خدیجہ کی یہ گواہی محض وقتی اور جذباتی نویت کی گواہی نہیں تھی بلکہ پندرہ سالہ رفاقت کے نشف و فراز اور ہر گوشہ زندگی کے عملی تجربات کا نچوڑ تھی اور خلاصہ تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان رسالت پر یہ پہلی بزرگ خاتون تھی جن کو لبے کا یا رسول اللہ کہنے کی سعادت نصیب ہوئی اور اول المومنات قرار پائیں اس غرار اور ایمان کے بعد مشکلات و مسائب کا دور شروع ہوا تب بھی اس عظیم المرتبت مومنا کے پائے اس حبات میں کوئی لغزش نہ آئے بلکہ استقامت میں ترقی کرتی گئیں حتیٰ کہ اپنے اسلام اور ایمان کی حفاظت کی خاطر اپنے محبوب شوہر اور بچوں اور افراد خاندان کے ساتھ شعب ابی طالب میں محصور ہو گئیں اور اسی درہ دوران سن سات نبی میں باست سال کی عمر میں اپنے محبوب شوہر کو داغ مفارقہ دے کر مولا حقیقی سے جانی اس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پچیس سال کی نوجوانی کی عمر سے لے کر سنتالیس سال کی ادھیر عمر تک بائیس سال تک صرف اسی ایک بیوی کے ساتھ زندگی بلسر کی اور ماں سوائے ایک بیٹے کے جو حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے آپ کی تمام اولاد تین بیٹے اور چار بیٹیاں اسی دوجہ متحرہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے بیٹے بجپن میں افات پا گئے چاروں بیٹیاں جوان ہو کر شادی شدہ ہوئیں اور چھوٹی بیٹی حضرت فاطمت زہرا سے نسل چلی جو اس آداد کہلاتی سر تھامس کارلائل نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اور آپ کے گھرے لو تعلقات کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ خدیجہ کے ساتھی کیسے بنے کیسے ایک امیر بیوا کے کاروباری امور کے محتمی بنے اور سفر کر کے شام کے میلوں میں شرکت کی آپ نے یہ سب کچھ کیسے کر لیا ہر ایک کو بخوبی علم ہے کہ آپ نے انتہائی وفاداری اور مہارت کے ساتھ کیا خدیجہ کے دل میں ان کا احترام اور ان کے لئے شکر کے جذبات کیوں کر پیدا ہوئے ان دونوں کی شادی کی داستان جیسا کہ عرب کے مصنفین نے ذکر کیا ہے بڑی دلکشہ اور قابل فہم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پچیس سال تھی اور خدیجہ کی عمر چالیس سال تھی نیز لکھا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اس محسنہ کے ساتھ انتہائی پیار بھری پرسکون اور بھرپور زندگی بسر آپ خدیجہ سے حقیقی پیار کرتے تھے اور صرف اسی کے تھے اس کو جھوٹا نبی کہنے میں یہ حقیقت روک ہے کہ آپ نے زندگی کا یہ دور اس اندار سے گزارا کہ اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا یہ دور انتہائی سادہ اور پرسکون تھا یہاں تک کہ آپ کے جوانی کے دن گزر گئے سکس لیکچرز بائی تھامس کارلائل ایڈیشن ایٹین فارٹی سکس لیکچر نمبر ٹو بہاوالا خدبہ جمعہ حضرت خلیفت المسیح الخامس مدبوع الفضل انٹرنیشن سامین اکرام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آئلی زندگی میں ایک نمائیہ خلق یہ بھی نظر آتا ہے کہ آپ اپنی ازواج کے نیک عصاف کی بہت قدر فرماتے تھے چنانکہ حضرت خدیجہ کے عصار و فدائیت کی ان کی زندگی میں بھی ہمیشہ تعریف کی اور وفات کے بعد بھی ہمیشہ محبت اور وفا کے جذبات کے ساتھ یاد رکھا اور اکثر حضرت خدیجہ کا ذکر فرماتے رہتے تھے گھر میں کوئی جانور زبا ہوتا تو اس کا گوست حضرت خدیجہ کی سہلیوں میں بھی بھیجوانی کی تاقید فرماتے حضرت خدیجہ کی بہن حالہ کی آواز کان میں ہی کان میں پڑھتے ہی کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے اور خوش ہو کر فرماتے کہ خدیجہ کی بہن حالہ آئی ہے حضرت عائشہ جو حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد تین سال بعد بیہ کر آئی حضرت خدیجہ کا اکثر ذکر آنے پر کہتی کہ یا رسول اللہ خدا نے آپ کو اچھی اچھی بیویاں آتا فرمائی اب اس بڑھیا کا ذکر جانے بھی دیں آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں نہیں خدیجہ اس وقت میری ساتھی بنی جب میں تنہا تھا وہ اس وقت میری سپر بنی جب میں بے یار و مددگار تھا وہ اپنے مال کے ساتھ مجھ پر فیدا ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے اولاد بھی عطا کی انہوں نے اس وقت میری تذدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا تھا پس کتنا عظیم اور کسا قدردان تھا یہ شہور اور کس قدر قابل رشت تھی وہ بیوی جو مر کر بھی زندہ رہی اللہم صلی اللہ علیہ محمد دین وعلا آل ازواج محمد دین مبارک نارے تکبیر رسم انسانیت انسان کامل حضرت محمد مصطفیٰ انسان کامل حضرت محمد مصطفیٰ نارے تکبیر حضرت خدیجہ کے وفات کے بعد تین سال تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تجربت کی زندگی گزار رہے تھے لیکن منصب نبوت کے فرائض کی بجاوری اور تعلیم کتاب و حکمت اور تبلیغ حرایت کے لیے جہاں مرد ساتھیوں کی آپ کا ضرور تھی وہاں طبقہ نسوان کی تعلیم و تربیت میں آپ کی ممید و معاون بننے کے لیے نہ صرف ایک بیوی کی بلکہ ایک سے زائد بیویوں کی ضرور تھی چنانچہ انبیاء کی تاریخ بھی یہی بتاتی ہے بلکہ ایک سے زائد شادیاں کرنا انبیاء علیہ وسلم کی سنت معلوم ہوتی ہے چونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معاملات کا خدا تعالی خود متقفل ہو چکا تھا اس لئے آپ اللہ تعالی کے حضور دعائیں کرتے رہے کہ وہی اس معاملے میں بھی آپ کی رہنمائی فرمائے گا چنانچہ آپ نے رویاں میں دیکھا کہ حضرت جبرائیل آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک سبز رنگ کا رومال پیش کیا اور عرض کیا کہ یہ آپ کی بیوی ہے دنیا اور آخرت میں آپ نے رومال کھول کر دیکھا تو اس پر عائشہ بن حضرت ابو بکر کی تصویر تھی ابھی آپ نے اس رویاں کا کسی سے ذکر نہیں کیا تھا کہ کچھ عرصہ بعد حضرت خولہ بن حکیم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد آپ بہت تنہا اور اداس ہو گئے آپ نے فرمایا ہاں آخر وہ میرے بچوں کی ماں تھی اور گھر کی مالکہ اس پر حضرت خولہ نے دوسری شادی کی تحریک کرتے ہوئے عرض کیا کہ آپ چاہیں تو کماری بھی موجود ہے اور بیوہ عورت بھی اور حضرت عائشہ اور حضرت سعودہ کے رشتے پیش کیے آپ نے فرمایا اچھا تم ان دونوں کے مطالق بات کرو چلانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ان حردوں کے ساتھ چار چار سو دیرہم پر نکا شوال سن دس نبی میں پڑا گیا حضرت سعودہ کا تو ساتھ ہی رخصتانہ عمل میں آ گیا لیکن حضرت عائشہ کی عمر ابھی کم تھی اس لئے ان کا رخصتانہ ان کی بلوغت کے بعد سن تین ہجری میں عمل میں آیا حضرت سعودہ جو ایک غمزدہ بیوار مومر خاتون تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے شادی کرنا محض ایک ہمدردانہ کاروائی تھی کیونکہ شادی کے تھوڑے ہی عرصہ بعد وہ حق کے زوجیت کی ادائی کے بھی قابل نہ رہیں اور اپنی باری حضرت عائشہ کے حق میں چھوڑتے وہ صرف یہی خواہش کی کہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں شامل رہیں بس یہی عزاز ان کے لئے کافی تنانیتہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخر عمر تک ان کے حقوق کی کمال شفقت کے ساتھ ادائیگی فرماتے رہے اور ہر طرح ان کی دل جوئی فرماتے رہے حضرت سعودہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت سادہ طبیت کی مالک تھی ایک دفعہ رات کے وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبادت کرنے کا شوق ہوا تو حضور کے ساتھ نماز تحدود میں کھڑی ہو گئی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول کے مطابق لمبی نماز پڑھ رہے تھے حضرت سعودہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بمشکل ایک رکعت ادا کر سکیں کیونکہ جسم خاصہ بھاری تھا صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نے نہائی صادقی کے ساتھ عرض کیا کہ رات میں نے آپ کے پیچھے نماز تحدود شروع کی بس ایک ہی رکعت پڑھ سکی باقی تھک ہار کر چھوڑ دی کیونکہ مجھے تو نقصیر پھوٹنے کا خوف دامنگیر ہو گیا تھا یہ تو تھی ایک مومر بیوہ خاتون کے پاس باری کی قیفیت اب آپ کی سب سے چہیتی بی بی حضرت عائشہ کی باری کا بھی حال سن لی دیئے حضرت عائشہ سے آتانہ میں ایک صحابی نے پوچھا مجھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب ترین بات بتائیں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھی ہو اس پر حضرت عائشہ آپ کی یاد سے بیتاب ہو کر رو پڑی اور کہنے لگیں آپ کی تو ہر ادا نیرالی ہوتی تھی آپ کی تو ہر ادا نیرالی ہوتی تھی پھر کہا کہ ایک مرتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے ہاں باری تھی میرے ساتھ بستر میں لیٹے پھر فرمایا آیا عائشہ کیا آج کی رات تو مجھے اجازت دیتی ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کرلوں اب دیکھیں آٹھوے نوے دن جب باری پر تشریف لا کر رات بھر خدا کی عبادت کرنے کی اجازت مانگتے ہیں تو اس وفا شیعر بیوی کا کیا جواب ہے عرض کرتی ہے میں نے کہا خدا کی قسم مجھے تو آپ کی خواہش کا اعترام ہے اور آپ کا قرب پسند ہے میری طرف سے آپ کو اجازت ہے تب آپ اٹھے اور مشکیزہ سے وضو کیا نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور اس قدر روئے کہ آپ کی آنس ہو آپ کے سینے پر گرنے لگے نماز کے بعد آپ دائیں طرف ٹیک لگا کر اس طرح بیٹھ گئے کہ آپ کا دائیں ہاتھ آپ کے دائیں رخصار پر تھا آپ نے پھر یادِ الٰہی میں رونا شروع کیا یہاں تک کہ فجر کی اضانوں یہاں یہ ذکر کرنا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جہاں خود بھی بہت عبادت گزار تھے وہاں اپنے عزواج کو بھی عبادت کی تلقین فرماتے رہتے چنانچہ حضرت عائشہ ہی کی روایت فرماتی ہیں اللہ سا وقت باقی رہ جاتا تو مجھے بھی جگاتے اور فرماتے کہ تم بھی دو رکت نفیل ادا کر لو اور رمضان و ببارک کے آخری عشرے میں تو بطور خاص خود بھی کمر حمد کر کس لیتے اور بیویوں کو بھی احتمام کے ساتھ عبادت کے لیے جگاتے تھے پس یہ تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آئلی زندگی کیسا عبادت گزار اور دنیا سے بے رقبہ شوہر تھا اور کتنی فیدائی اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنے والی تھی آپ کی یہ ازواج متحرات اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلیٰ عزواج محمد نباری کو صلی اللہ حضرت صفیہ بن تھوئی یہودی قبائل بنو نظیر اور بنو قریضہ کی شہزادی تھی جنگ خیبر میں ان کا باپ اور بھائی اور خاوین اور کئی رشتدار مارے گئے اور قسم پرسی کی حالت میں صفیہ قیدی بن کر آئی صحابہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یہ شہزادی آپ کے علاوہ کسی اور کے لئے مناسب نہیں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تقریم کی اور فرمایا کہ تم اپنے دین پر قائم رہنا چاہتے ہو تو تم اختیار ہے اور تم پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ہاں اگر اللہ اور رسول کے اختیار کرو گی تو اس میں بہرحال تمہارے لئے بھلائی صفیہ نے کہا میں آپ کو سچا سمجھتی ہوں آپ نے فرمایا بے شک میں سچا ہوں مگر فیصلے کا اختیار تمہیں حاصل ہے صفیہ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام کو اختیار کر لیا اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا اس کے ساتھ ہی آپ نے صفیہ کو یہ بھی اختیار دیا کہ چاہیں تو اپنے گھر والوں کے پاس لوڑ جائیں یا چاہیں تو آپ کے نکاح میں آ جائیں حضرت صفیہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد میں آنا پسند کیا اور اس طرح ان کی منشاہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا اور ان کی آزادی کو ہی ان کا حق محر قرار دی حضرت صفیہ فرماتی ہیں میں جب قیدی کی حیثیت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوئی تو آپ سے زیادہ ناپس اندیدہ وجود میری نظر میں اور کوئی نہیں تھا لیکن جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ تمہاری قوم نے مسلمانوں کے ساتھ یہ یہ کیا تمہارا باپ میرے خلاف تمام عرب کو کھینچ لیا اور ہم پر حملہ کرنے میں پہل بھی اسی نے کی تھی جس کی بنا پر مجبوراً تمہاری قوم کے ساتھ جنگ کرنی پڑی ان حقائق پر سن کر حضرت صفیہ کا خیال بدل گیا چنانچہ وہ خود فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا مجھ پر اس قدر اثر ہوا کہ جب میں اپنی جگہ سے اٹھی تو آپ سے زیادہ اور کوئی محبوب اور پسندیدہ شخص میری نگاہ میں نہ تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانی دشمن کی بیٹی صفیہ کو بیوی بنا کر اور اپنی شفقتوں اور احسانوں سے جس طرح انہیں اپنا گرویدہ کیا وہ بلا شبہ انقلاب آفری سامین اکرام عزواج کے درمیان بشری اور فطری تقاضہ کے بنا پر معمولی نوک جھونک ہوا کرتی تھی ایک بار آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت صفیہ رو رہی تھی آپ نے وجہ پوچھی تو کہا عائشہ اور زینب کہتی ہیں کہ ہم تمام عزواج میں افضل ہیں کیونکہ بیوی ہونے کے علاوہ ہم حضور کی قرابتدار بھی ہیں لیکن تم یہودن ہو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کی دل جوئی کرتے ہوئے فرمایا اگر عائشہ اور زینب کہتی ہیں کہ ان کا خاندان نبوت سے تعلق ہے تو تم نے یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ میرے باپ حرون اور میرے چچا موسیٰ اور میرے شوہر محمد ہیں ترمیزی میں یہ روایت اس طرح ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تُو تُو ایک نبی کی بیٹی ہے اور تیرا چچا بھی نبی ہے اور تُو ایک نبی کی بی بی ہے اور وہ کس بات پر تم پر فخر کر سکتی ہے نرائے تکبیم نرائے تکبیم حضرت محمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ محسن انسانیت حضرت حاتم اللہ بیاء انسان کامل حضرت محمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ آپ کے ساتھ سب کے حقوق ادا کیے اور سب کا خیال رکھا آپ نماز اثر کے بعد کبھی سب بیویوں کو اس بیوی کے گھر میں بلوالے تھے جہاں آپ کی باری ہوتی تھی اور کبھی خود تمام بیویوں کے گھروں میں تشریف لے جا کر احوال دریافت ہمالے تھے ہر چند کے آٹھ دن بعد ایک بیوی کی باری آتی تھی مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و شفقت ایسی غالب تھی کہ ہر بیوی کو وہ آپ کی ملاقات پر ناز تھا وہ ہر حال میں رسولِ خدا کے ساتھ راضی اور خوش رہتی تھی نہ صرف یہ کہ ان بیویوں میں سے کبھی کسی بیوی نے الہدگی کا مطالبہ نہیں کیا بلکہ فتوحات اور امن وال غنیمت کی کسرت کے دور میں بعض ازباد کی طرف سے بعض دنیاوی سہولتوں کے مطالبے کے جواب میں سور احضاب کی یہ آیت نازل ہوئی جس میں بیویوں کو دنیاوی حسنات اور اپنے حقوق لے کر رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الہدہ ہو جانے کا اختیار دیا گیا اور ارشاد ہوا یا ایوہ النبیو کل ازواجکا انکنتنہ تردنال حیات الدنیا وزینتہا فتعالینا امت اکننا واسرہ اکننا سراہن جمیلا یعنی اے ازواج اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی زینت کے خواہاں ہو تو آؤ میں تمہیں دنیاوی مطا دے کر اپنے سے جدا کر کے رفصت کر دو اس حکم کے نازل ہونے پر ساتھ فقر و غربت میں گزارہ کرنے پر راضی ہیں یا دنیاوی مال و مطا لے کر جدا ہو جانا چاہتی تو بلا استثناء ہر ایک بیوی نے ہر حال میں رسولِ خدا کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی حتیٰ کہ حضرت عائشہ کی نو عمری کے سبب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کو مدد نظر رکھتے ہوئے انہیں اپنے والدین سے مشورہ کر کے فیصلہ کرنے کا مشورہ دیا تو بے ساختہ اس نو عمر لیکن نہائی زیر اور وفا شیار بیوی حضرت عائشہ نے جواب دیا یا رسول اللہ میں کس بارے میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں کیا خدا کے رسول سے جدائی اختیار کرنے کے بارے میں بارے میں سلام مشورہ کروں سامین اکرام یہ ان ازواج متحرات کا جواب تھا جن کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دو وقت کی روٹی بھی محسنہ تھی پورے طور پر حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ہم پر ایک چاند کے بعد دوسرا چاند تلو ہو جاتا لیکن گھر میں چولا تک نہ جل سکتا تھا کسی نے پوچھا کہ پھر کس طرح گزارا ہوتا فرماتی تھی کہ کبھی کہیں سے خجوریں توفے میں آگئی اور کبھی بکریوں والے دوٹ و فتن بھیجوا دیتے بس پانی اور خجوروں پر گزارا ہوتا تھا پس ان نیک اور وفا شیار بیویوں کا اخلاص اور وفا دنیا بھی آرام و آسائشوں کے مدد نظر نہ تھا بلکہ وہ تو آپ کے مو کی بھوکی تھی آپ کے اخلاق کریمانہ کی گربیتہ تھی آپ کے حسن سلوک اور رافت اور رحمت کی مرہون تھی کسی نے حضرت عائشہ سے پوچھا آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے ہیں فرمایا فرماتی تھی یکونو فی محنت اہلہی کہ جتنا وقت آپ گھر پر ہوتے ہیں گھر والوں کی مدد اور خدمت میں مصروف لیتے یہاں تک کہ آپ کو نماز کا بلاوہ آتا اور آپ مسجد میں تشریف لے جاتے کپڑے کو خود پیون لگا لیتے بکری خود دوہ لیتے جوتوں اور گھر کے دول کی مرمت کر لیتے تھے رات کو دیر سے گھر لوٹتے تو کسی کو زہمت دیے یا جگائے بغیر کھانا یا دودھ خود نکال کر استعمال فرمالے سر ویلیم میور نے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے بیان میں ایک جگہ لکھا ہے کہ آپ کی زندگی پر آپ کی خاندانی سادگی غالب تھی آپ کو ہر کام خود کرنے کی عادت تھی جب بھی آپ صدقہ دیتے تو سوالی کو اپنے ہاتھ سے دیتے گھری لوکام کاج میں اپنے بیویوں کا ہاتھ بٹا دیتے ازواج متحرات کے درمیان عدل و انصاف اور سب کے ایک ساں رنگ میں حقوق کی نگدہیس میں بھی آپ کا نمونہ قابل رشق اور قابل تقلید تھا یوں تو آپ انسانیت کے ہر شبہ حیات میں خلق عظیم کا نمونہ تھے لیکن کبھی اپنے مو سے کسی وصف کا اس طرح ایزان نہ فرمایا کہ خیرکم خیرکم لے آلی وانا خیرکم لے آلی سنو تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہلوں اے آل کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا ہے اور یہ بھی سن رکھو کہ میں اپنے اہل کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں کے لحاظ سے تم سب سے بہتر ہوں اور اس میں کیا شک ہے کہ آپ اپنی تمام بیویوں کے حقوق کی ادائیگی میں سرے مو فرق نہ آنے جاتے ہیں حتیٰ کہ جنگوں میں جاتے ہوئے بھی بیویوں میں سے کسی کو ساتھ لے جانے کے لئے قرآندازی فرماتے اور جس کا قرآن نکلتا اس کو ہمرا لے جاتے اور بل اموم سب بیویوں کی دلداری کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے مگر حضرت آئیشہ کم سینی کے علاوہ اپنی زیر کی ذہانت اور مزاز شناس ہونے کی وجہ سے آپ کی شفقت کا خاص مورد ہوا کرتی تھی بعض دفعہ دیگر ازواج اس عمر کا اظہار کرتی تو فرماتے میں کیا کروں بیویوں میں سے صرف آئیشہ ہی ہے جن کے لحاف میں مجھے وہی ہوتی بعض مرتبہ جبرائیل آتے تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آئیشہ جبرائیل آئے ہیں تمہیں سلام آج کرتے ہیں حضرت آئیشہ آج کرتی یا رسول اللہ مجھے تو نظر نہیں آتے آپ بھی میری طرح سے والیکم السلام فرماتے تو دیکھیں اگر حضرت آئیشہ کے ساتھ کچھ زیادہ انسو محبت انسو محبت کا اظہار ہوتا ہے تو اس میں بھی کس قدر پاکیزی اور روحانیت کا اثر نمائی ہے اس کے باوجود خدا ترشی کا یہ عالم ہے کہ اتنے مخلصان عادل اور منصفانہ تقسیم کے باوجود آپ یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تو جانتا ہے اور دیکھتا ہے کہ انسانی حد تک جو برابر منصفانہ تقسیم ہو سکتی تھی وہ تو میں کرتا ہوں پر میرے مولا اب دل پر تو میرا اختیار نہیں اور اگر قلبی محلان کسی خوبی اور جوہر قابل کی طرف ہے تو تو مجھے معاف فرما سامین اکرام ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ازواج متحرات سے خسر سلو اور دلداریوں اور ناز برداریوں کو اس زمانے کے پس منظر میں دیکھیں جب عربوں میں عورت کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی بلکہ مرد انہیں جوتیوں کی طرح استعمال کرتے تھے کہ ایک ناپسند ہوئی تو دوسری بدلی حتیٰ کہ بچی کی پیدائش کو بھی منعوب سمجھا جاتا تھا اور بعض شقیل کل بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے عورتوں کو عدنا اور بے غقوب سمجھ کر ان کی بات کو تو وجہ سے سننا یا ان سے مشورہ کرنا مردوں کی حد تک سمجھی جاتی تھے مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنف نازب اس طبقہ انیس وہاں کو جس عزت اور شرف کے مقام پر بٹھایا اس کی نظیر آج کی اس ترقی آفتہ دور میں بھی جبکہ ہر طرف عورتوں کی آزادی اور مساوات کنارے لگائے جا رہے ہیں ملنی مشکل ہیں نرائے تکبیر حضرت محمد مصطفیٰ موثن انسانیت موثن انسانیت نرائے تکبیر چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کمال ذرہ نوازیوں کا نتیجہ تھا کہ آپ کے تمام بی بیاں آپ پر جان چڑھکتی تھی زمانہ قرب وفات میں جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بی بیوں سے فرمایا کہ تم میں سے لمبے ہاتھوں والی مجھے سب سے پہلی پہلے دوسرے جہان میں آ ملے گی تو بی بیوں کی محبت کا یہ عالم تھا کہ باہم ہاتھ نہ آپ نے شروع کر دیئے کہ وہ کون خوشنسی بی بی ہے جو اس دار فانی سے کچھ کر کے اس دائمی گھر میں اپنے آقا کے قدموں میں سب سے پہلے پہنچتی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب سب سے پہلے حضرت زینب کی وفات ہوئی تو معلوم ہوا کہ لمبے ہاتھوں والی سے مراد زیادہ سخاوت کرنے والی تھی بہرحال ہمارے آقا و ملہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و حسان کے ان جلوہوں نے ہی کہ آپ کی ان جلوہوں نے ہی آپ کی آئلی زندگی کو جنت نظیر بنا دیا تھا تب ہی تو دوسرے جہان کی جنت کے لیے بھی آپ کی بیویاں آپ سے ملنے کے لیے اتنی بے خرار نہ داراتے ہیں حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے حادی کامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیر اکم خیر اکم لے اہلہی تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جس کا اپنے اہل کے ساتھ امدہ سلوک ہو بیوی کے ساتھ جس کا امدہ چال چلن اور معاشرت اچھی نہیں وہ نیک کہاں دوسروں کے ساتھ نیکی اور بھلائی تب کر سکتا ہے جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ امدہ سلوک کرتا ہو اور امدہ معاشرت رکھتا ہو ملفزات جلد اول صفحہ چار سو تین اسی طرح ایک اور مقام پر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری باتوں میں کامل نمونہ ہے آپ کی زندگی دیکھو کہ آپ عورتوں سے کیسی معاشرت کرتے تھے میرے نزدیک وہ شخص بزدل اور نامرد ہے جو عورت کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے ملفزات جلد اول صفحہ تین سو چرانوے آخر پر دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم پورے طور پر اپنی آئیلی زندگیوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نمونوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کے رنگ میں رنگین کرنے والے ہوں اور وہ پاکدہ معاشرہ افتار کریں جس کے قیام کے لئے ہمارے سید و مولا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشب لائے تھے یا رب سلی اللہ نبی کا دائمان فی حاضح دنیا و باس انسانی